اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش شکھے تو آج ہاں پارلنٹ 5 سورہ نسا آیت نمبر 47 کی تفسیر اور نفسی ترجمہ کریں گے شرنا تعالی رب شہدی صدری ویسد یاونی وہاں قدرت من نسانی افقہ وقوتی رب زدنی علماء اللہ مفقینا فردین آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایم الذین اعوتو الكتاب آمین بما نسلنا مصدقل لما وعکم مصدقل لما وعکم من قبل انتم سن وجوہاں فنردتہا علیہ اذبارها اونل انا اونل انا کمال انا اصحاب الزبت وقان ام اللہ مفعولا فرمایا ہے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر لما لاؤ جو انہوں نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے وطر ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم جیو کو بٹا دیں پھر انہوں نے ان کی پیٹوں پر پھیتے یا ان پر لانت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن پر لانت کی تھی اور اللہ کا ہم کو بھمیشہ پورا کیا ہے اس حیث تقریمہ میں خود مدینہ کو ان کی پاس اس کا حوالہ دیکھ کر کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس قرآن پر امان لیاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے پہلے اس سے کہ تمہیں ہمارا عذاب آگے دے اور ہم تمہاری آنک نار اور مو کو وائپ کر کے تمہارے چینوں کو بگاڑ دیں اور انہیں تمہارے پیٹ کی طرف کر دیں یا اوپر لانت پیچھ کر چینوں کو مکمل طور پر بدل دیں جیسا کہ ہم نے ہفتہ کے دن والوں کے ساتھ دیا تھا تو اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے ہیں یا دنیا میں چینوں کو مصف کر دینا مرات ہے اور اصحابِ ثبت جیسی نارت سے مرات ہی ہے کہ جس طرح ان کو پندروں خنزیر بنا دیا گیا تھا تو اس وعید سے دلو کہ کہیں تمہیں بھی ویسا ہی نہ بنا دیا جائے یا یہ بھی مرات ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل بہت سے لوگ خود ہی اپنی شکلوں کو بکار رہی ہیں کس طرح کوئی اپنے نارت کو خوبصورت بنانے کیلئے سجیگوات کرواتا ہے کوئی اپنے لپس کو اور سوئتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت لگیں گے لیکن اللہ کی بنائی شکل کو یہ بکار نہ ہوا سید نامت اللہ اگر مسود رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک سانوں کی صورتیں بدلیں گی وہ زمین میں تھنسیں گے اور اوپر پتھر برسیں گے یہ ایک نمازہ میں موجود ہے حدیث نمبر ہے 4059 دیس نمبر 4060 61 62 63 آپ سرچ کریں گے تو بہت سی عدیث سے اس بارے میں بن جائیں گے تو تجاز جب اپنے لشکوں کو لے کر ان کا مدیدہ پہنچنے کی کوشش کرے گا وہاں پاک موج نہیں سکے گا اس کا لشکر زمین میں تھنس جائے گا سیدن اصحب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمات دیکھوے سنا میری عمت کے آخر میں یعنی قیمت کے نزدے سمین میں تسنے سورتے پہ رچانے اور پتھر برسنے کے وقعات ہوئے یہ ابن ماجہ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناؤں ہونے پر دنیا میں بھی عذابات ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر اسی طرح موت ہو جائے تو آپ رت میں بھی پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو قرآن عدیس پر عمل کرنے والے بنائے اپنے فرمان کے مقنطابے کے سب کے گزارنے والے بنائے اور جس طرح کی بھی شکل اللہ تعالیٰ نے دیئے وہ اسی پر الحمدللہ کہنے والے بنائے الحمدللہ علاق محال ہاں شکل کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر کرنا ہے یا ہم صاحب کے طور پر کوئی کوکنگ کرتے ہیں یا کوئی کبرے کی سلائی کرتے ہیں کسی کو گفت کرتے ہیں اور یا تو وہ اس کی طالب کرتا ہمیں خوشی ہوتی ہے جیسا ہم نے گفت دیا ہے اسی کو پہنے یا اسی کو پہنے یا اسی کو پہنے ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر اس میں وہ کوئی تبدیلی کرتے ہمیں ضرور تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اپنی طرف سے یہ اتنا خوبصورت کر کے بنایا ہے اس نے اس میں فلانی تبدیلی کر دی تو ایسے بلکہ اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر کے بنایا ہے جب ہم ہم اس میں تبدیلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دراز کیل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے رہیز ہو جائے اپنے فیماؤں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیں ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بنا دیں آمین آمین آئیے آتے ہیں نفس دلوہ کی طرف یا ایم اللہ دینہ اے بلوک جو او تو سب دیے گئے ہو الکتابہ کتاب آمین تم سب ایمان لاؤں پیمان اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کی مصدقان تصدیق کرنے والی ہے لیمان اس کی جو میں آگوں تمہارے پاس ہے من سے قبلی اس سے پہلے کے آن کے نکھ نسا ہم بگاڑ دیں مصدق دیں بجو ہنجیوں کو فنہ ردہ پھر ہم پھیر دیں فا پھر نا ہم ردہ پھیر دیں یعنی رد کر دیں ہاں انہیں کاما جیسے کی لَأَنَّ 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 یہ نہیں کہ قرآن پاڑ دیا پڑھنے کے بعد جود ایسے عمل کیے جو اللہ کی حبوں کے خلاف ہیں تو مطلب کے ایمان نہیں لے کیا ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کی دین پر دین پر جاتا ہے وہ اپنی شکروں کو نہیں بگارتا وہ ایمان لے کیا ہے اس سے پتا ہوتا ہے وہ بورو فکر کرتا ہوتا ہے اس سے اپنی شکر کو نہیں بگارتا لیکن جو ایمی بھٹکا ہوا دی پر ہی نہیں ہے قرآن پاک کو تجمی کے ساتھ نہیں پڑھتا تفسیح کے ساتھ نہیں پڑھتا قرآن کو نہیں سمجھتا وہی ایسے انٹیس پر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مائے بلاتوں کو اُن کی نصر پر دسل کو تمہاں مسلمانوں کو نافرمان سے بجائے قرآن پاک پر حدیث پر ایمان لیں گیانے والے عمل کرنے والے بنائے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ